السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاخون کروڑو درود اسلام نبی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر آج کی اس ویڈیو کی اندر سورہ الرحمان کا لاسٹ والا حصہ دوسرا حصہ یعنی کل ہم نے پہلے حصے کی جو مین من غلطیاں تھی لوگ کرتے تھے پڑھتے وقت غلط پڑھتے تھے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی دیں آج سورہ الرحمان کا آخری حصہ جو اکثر لوگ جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں اور مین غلطیاں ہیں ایسے ایسی غلطیاں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ دیکھ کے جب سنیں گے یہ ویڈیو تو آپ واقعی کہیں گے کہ ہم تو یہ کافی عرصے سے غلط پڑھ رہے تھے اور ہمیں کسی نے آج تک بتایا ہی نہیں یہ تو ہم ابھی سن رہے ہیں تو یہ غلطیاں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اگر یہ ویڈیو آدھی دیکھیں گے تو پھر کوئی فیدہ نہیں ہے یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا اور بہت سی ایسی غلطیاں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو زندگی میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ فیدہ پہنچانے والی ہیں ضرور دیکھئے گا چلیں جی سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام اچھا یہاں سے یہ جو غلطی ہے بلکہ میرے خیال میں یہاں سے یہ شروع سے سٹارٹ کر لیتے ہیں چلیں جی یہاں کے بعد عائن ہے عائن کو پڑھتے وقت آپ نے خاص خیار رکھنا ہے کہ یہاں پر عائن جو ہے ہم سے کی آواز نہیں آنی چاہیے یور یور ایسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے عائن پہ جھٹکا نہیں ہوتا آگے ہے را را کے اوپر زبر ہے پور پڑھا جائے گا لام ساکن ہے لام کو پڑھتے وقت خاص خیار رکھنا ہے کہ لام میں کہیں کل کل آنا ہو یور را فل مجرمون را کے نیچے زیر ہے را کے نیچے زیر تو را بریک پڑھا جائے اس کو بریک پڑھیں گے آگے ہے بسی ماہم فیقخاذو اچھا یہ جو ہمزہ ہے ہمزہ ساکن آپ کو میں نے پہلے بھی قید بھا بتایا ہے کہ ہمزہ اگر ہمزہ کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو ہمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے اور اگر ہمزہ ساکن ہو تو ہمزہ ساکن جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جھٹکہ دو قسم کا لوگ دیتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو ایک یہ ہے لیکن دو لوگوں نے دو قسم کے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ایک جس میں قلقلہ آتا ہے ایک جس میں قلقلہ دوسرا جو ہے جس میں قلقلہ نہیں آتا ٹھیک ہے ہم نے قلقلہ والا نہیں جھٹکا دینا ہم نے جو اس کی اریجنل جیسے جھٹکا دیا جاتا ہے ویسے پڑھنا ہے کیسے فائیو خوادو اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں فائیو خوادو یو خوادو نہیں پڑھنا یہ گلت ہے خواہ حرف مستالعہ میں سے ہے پور پڑھا جائے گا ذال میں سیتی نہیں آئے گی زبان کی نوک اوپر والے دھانتو کے نچلے حصے سے لگے گی تو یہ ذال پڑھا جائے گا بغیر سیتی کے آگے ہے نون کے اوپر شد ہے ایک علف کی مقدار اس کو غنہ کریں گے اور واو کے آگے علف ہے ایک علف کی مقدار اس کو بھی لمبا کریں گے اب یہاں پر جو مین غلطی ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اکثر لوگ جن کو نہیں پتا جو تجویر نہیں جانتے کچھ ناظریں پڑھنے والے بھی ٹھیک پڑھتے ہیں لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ یہ غلطی کرتے ہیں سواد کیا کہ جو یا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں ایسا نہیں کرنا یہاں پر یا جو ہے یہ یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے ایک علف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے کیسے پڑھیں گے بِن نواصی وَلْأَقْدَام ٹھیک ہے خوف حروف مصالحہ میں سے ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو پور بھی پڑھیں گے اور یہاں قلقلہ بھی ہوگا اَقْدَام اب اس آیت کو مکمل پڑھ لیتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم فَيُؤْخَذُ بِن نواصی وَلْأَقْدَام یہ جو مین غلطی تھی وہ بھی آپ کو میں نے بتائی ہے اچھا آگے ہے ایسے نہیں پڑھنا کل بھی آپ کو میں نے غلطی بتائی تھی لوگ پڑھتے ہیں حمزہ کے اوپر جو کھڑا تھا بھر اس کو کھینٹے نہیں ہیں ایسا نہیں کرنا حمزہ کے اوپر جو کھڑا تھا بھر ہے ایک علف کی مقدار اس کو لمبا کیا جائے گا فَبِئَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا رَبِّ رَبِّے نہیں پڑھنا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ٹھیک ہے اچھا یہ جو مین غلطی تھی یہ آپ کو میں نے بتائی ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ پیٹ پہ نیکسٹ پیٹ پہ جو غلطی ہیں وہ آپ سنیں گے وہاں پہ جو غلطی ہیں یہ پہلے جو آپ کو میں نے کل ویڈیو بنائی تھی بتائی تھی اس کے ساتھ ملتی جھلتی ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا کہ آپ غلط پڑھ جاتے ہوں گے آپ سنیں گے آپ کو واقعی پتہ چل جائے گا چلیں نیکسٹ پیٹ پہ چلتے ہیں اچھا جی ہم نیکسٹ پیٹ پہ آ چکے ہیں اور یہاں سے اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ والی جو غلطی ہے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں مدہا مطان اب یہاں پر ہا کے آگے علیف ہے علیف کی اوپر جو ہے وہ مد ہے مد متصل سوری مد لازم اب یہاں پر پانچ سے چھے علیف کی مقدار اس کو لمبا کرنا ہے پہلے ہم ہا کے آگے جو علیف ہے یہ علیف پڑھیں گے اس کو لمبا کریں گے مقدار کریں گے پھر ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیسے ہا علیف میم زبر ہاں مم 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 تا کھڑا دبر تا نون سے نی تانی اب پورے لفظ کو پر رہیں مد ہاں مم 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 تا نی اب یہاں پر اکثر لوگ یہ ہجے کرتے ہوئے مد کا بھی نام لیتے ہیں میں مد کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ سننے والے کو جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے کہ یہ اتنے الفاظ اکھٹے ہوگئے ہیں کیسے ملے ہیں زیادہ در بچہ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اس لیے بعد میں مد میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ مد ہے اور اس کی اتنی مقدار ہے اس کو اتنا لمبا کرنا ہے کون سی مد ہے کون سی مد نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے اس قرآن جو ہے وہ آسان ہی ہو جاتی ہے بچے کے لیے اچھا جی اب آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ علف چھوڑ جاتے ہیں کیسے پڑھیں آگے جو علف ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا فیہیما عینانی نت دو دوات کے آگے علف ہے اس کو ایک علف کی مقدار جو ہے وہ ہم نے لمبا کرنا ہے نت دو دوات حرف مستالیہ میں سے ہے اس کو پر پڑھا جائے گا اور جب تک علف کو کھینچیں گے اس وقت تک یہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ حرف مستالیہ کے ساتھ آ رہا ہے علف سے پہلے اگر حرف مستالیہ آ جائے تو جیسے ہی حرف مستالیہ کو موٹا پڑھیں گے ویسے ہی علف بھی موٹا پڑھا جائے گا ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جیسے قولہ قولہ میں قوف روح مستالیہ میں سے ہے اب قوف علف زبر قوح اب جہاں جتنا تک اس کو کھینچیں گے علف بھی پور ہی پڑھا جائے گا موٹا پڑھا جائے گا روح مستالیہ کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے یہاں پر یہ لفظ بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا اور سورہ فاتحہ میں جو آتا ہے لاسٹ پہ وہاں پہ بھی ایسا ہے علف ہے علف سے پہلے جو داد ہے جب لمبا کرتے ہیں جتنی دیر لمبا اس کو کرتے رہتے ہیں اس تنی دیر تک وہ گھوٹا ہی پڑھا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ شروع میں موٹا پڑھیں گے بعد میں بریک پڑھا جائے گا ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے تو کیسے پڑھیں گے عینانی نقدو خواتان نقدو خواتان اچھا جی اب آگے یہ بلی جو آیت ہے فیہما فاکیہا تون ونخلون ورمان یہاں پر خاص خیال رکھنا ہے آپ نے تاکہ اوپر پیش ہے تاکہ واؤ سے ملانا ہے جب یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے کون ساری ادغام ادغام یرملون دو زبر دوزے دو پیش کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے حروف یرملون چھے ہیں یا را میم لام باؤنون یہ جو یرملون لفظ ہے اس کے اندر جتنے حروف ہیں یہ یرملون کے ہیں یہ آپ یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا را میم لام باؤنون یہ چھے حروف لیکن ان میں لام اور را میں جب آپس میں ادغام ہوتا ہے تو اس میں غنہ نہیں ہوتا لام اور را جیسے مِر ربی مِر ربی یہاں پہ غنہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے مِللہ مِللہ دھونکا یہاں پہ بھی لام میں غنہ نہیں ہو رہا کیونکہ ننسا کے ان کے بعد لام آ رہا ہے اور ادغام تو ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہو رہا اچھا دی اب کرنا کیا ہے باقی ہے ان کے لام اور را کی علاوہ جتنے حروف ہیں ان میں ادغام ہوگا معل غنہ ہوگا یعنی غنہ کے ساتھ ہوگا تو یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے ایک علیف کی مقدر غنہ کریں گے فاکیہ تُن و تُن و یہاں پر تا کے اوپر اکثر لوگ زبر پڑ جاتے ہیں دو زبر کی طرح میں ایسا نہیں کرنا تاہوہ نہیں پڑنا تُن تُن و نخ لون اب لام کے بعد جو واؤ آ رہا ہے یہ لام کے بعد یہاں پہ بھی ادغام جر ملون ہو رہا ہے دو زبر دو زر دو پیش کے بعد اگر یعنی تاریف میں آپ کو پوری بدایتا ہوں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر خروف یار ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا یہاں پہ نون تنوین ہے یہ جو دو زبر دو زر دو پیش کی پیش ہوتے ہیں یہ اصل میں نون تنوین ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو نون تنوین ہی کہا جاتا ہے تو رول کیا ہے تعریف کیا ہے نون تنوین کے بعد اگر خروف یار ملون میں سے حرف آ جائے تو یہ واؤ حروف اجار ملون میں سے ہے تو یہاں غنہ ہوگا ایک علیف کی مقدار لمبا کریں گے نخلون ورمان راہ کے اوپر پیش ہے پر پڑھا جائے گا میم کے اوپر شد ہے اس کو ایک علیف کی مقدار غنہ بھی کریں گے اور آگے ایک علیف کی مقدار لمبا بھی کریں گے وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم سانڈ میں پڑھ لیتی ہیں فیہیما فاکیہتون ونخلون ورمان اچھا جی آگے یہ جو لفظہ آ رہا ہے جہاں پر یہ دیکھیں اچھا آج میں نے کچھ چیننگ کی ہے پہلے وہ ریڈ کلر جو ہے وہ لگاتا تھا ہاتھ کی جگہ اب آج جو ہے آپ کو یہ جہاں پہ میں نے ایرو رکھا ہوا ہے یہ چھوٹا ہاتھ نظر آ رہا ہے آپ مجھے بتائیے گا ابھی اس میں کوئی پرابلم نہیں آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ ہاتھ کہاں کہاں جا رہا ہے کیسے لفظ کے اوپر جا رہا ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی تو مجھے بتائیے گا تاکہ میں دوسرے سسٹم جو ہے جہاں پہ ریڈ کلر کا وہ نشان لگاتا ہوں ہاتھ کی جگہ نومنیٹ کرنے کے لئے لفظ کو وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے آپ اس پہ ضرور اپنی رہا دیجئے گا اگر وہ صحیح ہے تو دوبارہ نیکس ٹیم جب میں ویڈیو بناؤں گا تو اسی کو لگاؤں گا اگر یہ بھلا جو مہیرار آ رہا ہوں یہاں پہ لفظ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ہاتھ کی طرح بنا ہوا ہے اگر یہ صحیح ہے تب بھی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تاکہ یہی رہنے دیں گے وہ نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے یہ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں انظار کروں گا اچھا جی یہاں پر یہ حابریک ہے حابو بشحو اس کو ہورم نہیں پڑھنا اکثر لوگ جو غلطی کرتے مجھے ہی کر جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ہورم مقصورات ایسا نہیں کرنا یہاں پہ حابریک ہے اگر اس کو حاب پڑھیں گے دوسری بھاری سونڈ والی تو معنی چینج ہو جائے گا ایسا نہیں کرنا حابو پیش حو رامیم تو پیش روم یہاں پہ دغامی جہر ملون ہو رہا ہے حورم مقصورات سورات سواد حرف مستالعہ میں سے ہے وو مدہ ہے بہو ساکن سے پہلے پیش تو بہو مدہ ہوتا ہے قاف روح مستالعہ میں سے ہے ساکن ہے اس لئے یہاں پہ کھلکلا بھی ہوگا ٹھیک ہے میم میں ایک ایسا کی مقدار گناہ ہوگا کیونکہ ادغامی جہر ملون کا گناہ ہے تو کیسے پڑھیں گے حورم مقصورات یہاں پہ نون تنوین کا اخفہ ہوگا کیونکہ دو پیش کے بعد فار ہے روح اخفہ میں سے لام ساکن ہے لام کو پڑھتے وقت قلکلا نہیں کرنا فیل خیام فیل خیام اب ہم اس کو سونڈ میں پڑھ لیتے ہیں حورم مقصورات فیل خیام اچھا جی اب جو لاسٹ وری دو تین غلطیاں بتانے جا رہا ہوں جو لوگ کرتے ہیں یہ دو تین غلطیاں جو ہے آپ کی زندگی کے لئے امپورٹڈ ثابت ہو سکتی ہیں یہ آپ نے لازمی سننی ہے ٹھیک ہے اگر یہ غلطیاں آپ پہلے سے کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ غلطیاں نہ کیجئے گا یہ بہت ہی آپ کے لئے پاورفل ثابت ہوں گی آپ یہ سنے تین غلطیاں ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے پہلے نہ بتائی ہوں بہت ہی زبادست چیز بتانے جا رہا ہوں اچھا جی دیکھیں اب یہاں پر لفظ جو یہ آ رہا ہے لم يتمثہن انسن قبلہم ولا اگر یہ بہت لحظ میں آپ کو سمجھانا جا رہا ہوں ولا جان وقف کیسے کریں گے ہم کیا اکثر لوگ جو ہے وہ کیا پڑھتے ہیں جن کو تجوید کا پتہ ہے تجوید پڑھی ہوئی ہے ان کو تو پتہ ہے کہ کیسے پڑھنا ہے خاری حضرات کی بات نہیں کر رہا میں عام لوگ جو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں ان کے بارے ان سے مخاطب ہوں ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں ولا جان نون کے اوپر جو شد ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں پڑھنا کیسے پڑھیں گے تو نون کے اوپر جو دوپیش ہیں وہ بھی پڑھے جائیں گے اور جہاں پہ ادغام ہے اس کا اخفاء کا غنہ ہوگا ٹھیک ہے یہ جب ملا کے پڑھیں گے اس وقت کی بات ہے اگر یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو پھر الگ طریقے سے پڑھا جائے گا کیسے پھر کیسے پڑھیں گے جہاں وقف کرتے ہوئے یہ جو نون کے اوپر شد ہے اس کی ہافارت پڑھی جائے گی یعنی آدھا حصہ پڑھا جائے گا کیسے پڑھا جائے گا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اب یہاں پہ وقف کر رہے ہیں اگر نون ساکن ہو تو پھر ہم کیسے کریں گے وَلَا جَان ٹھیک ہے وَلَا جَان یہاں پہ نون ساکن ہو جائے گا اگر اب جیسے نون کے اوپر شد ہے اب کیسے پڑھیں گے وقف کرتے ہوئے ہم نے اس کی آدھی حالت بچانی ہے کیسے وَلَا جَان جَان یہ جو لاست پہ نون کے اوپر تھوڑی سی بھر دیر کر رہا ہوں یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے جہاں پہ بھی حرف کے اوپر شد آئے گا اور شد والے حرف پہ آپ وقف کر رہے ہیں تو اس کی ہاں فالت پڑی جائے گی آپ ذہن میں بٹھا رہے ہاتھ کے بعد یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ والی غلطی تو بالکل بھی آپ کو نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہے یہ اکثر جگوں پہ آتا ہے تو آپ نے کیسے پڑھنا ہے لازمی نہیں کہ یہ لفظ ہے شد کسی حرف پہ بھی آ سکتی ہے را ہو فا ہو با ہو کسی حرف پہ بھی تو آپ نے اسی حساب سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو ویسے مثال دیا یہاں پہ سمجھانے کے لئے اچھا جی آگے جو ہے یہ بلا لابز یہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے یہاں پہ را کے نیچے دو زیر ہیں آگے واؤ ہے یہاں پہ بھی دقامی جہر ملون ہو رہا ہے غنہ بھی ہوگا یہاں پہ خود ریون یہاں پہ اکثر لوگ بعد میں کلکہ کلکہ کر جاتے ہیں کیسے خود ریون پڑھ جاتے ہیں خود ریون ایسا نہیں پڑھنا خلط ہے خود ریون خود ریون وعب قریج عین کو پڑھتے وقت حمزہ کا ساؤنی آنا چاہیے عب با خود فہ کلکہ میں سے ہے ساکن ہے تو کلکہ کریں گے اس میں ٹھیک ہے آگے را کے نیچے زیر ہے رابر ایک پڑھا جائے گا یہاں پر جا کے نیچے دو زیر ہے کیسے پڑھیں گے وعب قریج حسان خود ریون وعب قریج حسان فَبِئَيَّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ امید ہے کہ جس طریق سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریق سے سمجھا گئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں میں فیملی ممبرز میں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں گے تو آپ جب تک یہ شیئر کرتے رہیں گے لوگ پڑھتے رہیں گے میں پڑھا رہا ہوں آپ کو بھی سواب ملے گا مجھے بھی سواب ملے گا جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی سواب ملے گا تو یہ گھر بیٹے فری میں سواب حاصل کرنے کے لئے اس چیز کو لازم ہی اپنے اوپر اپلائے کریں جب بھی یہ ویڈیو دیکھیں اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں لوگوں میں ضرور جو ہے جاننے والے جتنے ہیں ان کو شیئر کریں تاکہ یہ جتنے جتنے لوگ دیکھیں گے ان کو فیدہ پہنچے گا انشاءاللہ علیہ وسلم